کرونا سنکرمنٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کو اب چار مہنے سے زیادہ سمجھ بیٹھ گیا ہے اس دوران تمام دیشوں کے 42 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا سے سنکرمیت ہوئے ہیں پونے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی دکھت مرتی ہوئی ہے بھارت میں بھی انیک پریباروں نے اپنے سوجن کھوئے ہیں میں سبھی کے پرتی اپنی سمویدنا بیقت کرتا ہوں سادھیوں ایک وائرس نے ایک وائرس نے دنیا کو تہہس نہہس کر دیا ہے بیشو بھر میں کروڑوں جندگیوں سنکٹ کا سامنا کر رہی ہے ساری دنیا جندگی بچانے میں ایک پرکار سے جنگ میں جھوٹی ہے ہم نے ایسا سنکٹ نہ دیکھا ہے نہ ہی سنا ہے نشتی طور پر مانو جاتی کے لیے یہ سب کچھ اکلپنیہ ہے یہ کرائیسیس ابھد پوروہ ہے لیکن تھکنا ہارنا ٹوٹنا بکھرنا مانو کو منجور نہیں ہے سترک رہتے ہوئے ایسی جنگ کے سبھی نیموں کا پالن کرتے ہوئے اب ہمیں بچنا بھی ہے اور آگے بڑھنا بھی ہے آج جب دنیا سنکٹ میں ہے تب ہمیں اپنا سنکلپ اور مجبوط کرنا ہوگا ہمارا سنکلپ اس سنکٹ سے بھی درات ہوگا ساتھیوں ہم پچھلی ستابدی سے ہی لگاتار سنتے آئے ہیں کی اکیشوی صدی ہندوستان کی ہے ہمیں کورونا سے پہلے کی دنیا کو بہشک بیوستاؤں کو بستار سے دیکھنے سمجھنے کا موقع بلا ہے کورونا سنکٹ کے بعد بھی دنیا میں جو ستھیتیا بن رہی ہیں اسے بھی ہم دن انتر دیکھ رہے ہیں جب ہم دونوں کالکھنڈوں کو بھارت کے نجریے سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اکیشوی صدی بھارت کی ہو یہ ہمارا سپنا ہی نہیں یہ ہم سبھی کی جمعیداری بھی ہے لیکن اس کا مارگ کیا ہو وشو کی آج کی ستھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کا مارگ ایک ہی ہے آتما نربھر بھارت ہمارے ہاں سانسٹروں میں کہاں گیا ہے ایشہ پنتہ یعنی یہی راستہ ہے آتما نربھر بھارت ساتھیوں ایک راشتر کے روپ میں آج ہم ایک بہت اہم موڑ پر کھڑے ہیں اتنی بڑی آپدہ بھارت کے لیے ایک سنکیت لے کر آئی ہے ایک سمدیش لے کر آئی ہے ایک اوثر لے کر آئی ہے میں کدہہران کے ساتھ اپنی بات بتانے کا پریاس کرتا ہوں جب کرونا سنکڑ شروع ہوا تب بھارت میں ایک بھی پی پی ای کیٹ نہیں بنتی تھی این نائنٹی فائیو ماس کا بھارت میں نام ماتر اتپادن ہوتا تھا آج ستھیتی یہ ہے کہ بھارت میں ہی ہر روچ دو لاکھ پی پی ای اور دو لاکھ این نائنٹی فائیو ماس بنائے جا رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر پائے کیونکہ بھارت نے آپدہ کو اوسر میں بدل دیا آپدہ کو اوسر میں بدلنے کی بھارت کی یہ درشتی آتما نربھر بھارت کے ہمارے سنکپ کے لیے اتنی ہی پربھاوی سدھ ہونے والی ہے ساتھیوں آج بشو میں آتما نربھر سبز کے مائنے پوری طرح بدل گئے ہیں گلوبل ورل میں آتما نربھر تاکی ڈیفینیشن بدل رہی ہے ارث کیندریت ویشوی کرن بنام مانو کیندریت ویشوی کرن کی چرچا آج جوروں پر ہے ویشوی کرن ویشوی کرن نجر آتا ہے بھارت کی سنسکرطی بھارت کے سنسکار اُس آتما نربھر بھارت کی بات کرتے ہیں جس کی آتما وسودھایو کٹم کمپ ہے ویشوی ایک پریوار بھارت جب آتما نربھر بھارت کی بات کرتا ہے تو آتما کیندریت ویشوی کرن بھارت نہیں کرتا بھارت کی آتما نربھرطا میں سنسار کے سوک سہیو اور شانتی کی چنت ہوتی ہے جو سنسکرطی جائے جگت میں ویشوی رکھتی ہو جو جیو ماتر کا کلیان چاہتی ہو جو پورے ویشو کو پریوار مانتی ہو جو اپنی آستہ میں ماتا بھومی ہی پتو اہم پرتفی بھومی اس کی سوچ رکھتی ہو جو پرتفی کو ما مانتی ہو وہ سنسکرطی وہ بھارت بھومی 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 بھومی